تو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ابھی ایک ایک ٹاپک کے ترو ابھی سیونٹین میں ہمارے پاس میں ٹین ڈیز ہیں تو ایسا کریں گے اگر آپ لوگ کے کچھ ادرہ ٹاپکس ہیں تو گریوٹی آپ کو ہر طریقے سے ہر امپورٹنٹ ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا جتنے بھی آپ کی ٹاپک ہیں تو ہم لوگ ہر ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرائیں گے آپ کے ٹیس سے پہلے بھی کرائیں گے اور ایکسٹر کلاسز کے اندر اور سارے ٹاپکس کو بھی ہم لوگ کور کرتے ہو چلیں گے ابھی آپ یہ ایک کام کیجئے گا کہ freedom struggle سے شروع کریں گے modern world اسی کا ایک پارٹ ہے آگے چل کے اس modern world کو بھی ہم لوگ اس کے اندر کور کر لیں گے ٹھیک ہے تو آج ٹاپک شروع کرتے ہیں کچھ freedom struggle سے ٹھیک ہے تو پہلا فیز ہے freedom struggle کا تو کوئی بتائے گا ہمیں کہ indian freedom struggle کا جو moment ہے وہ کہاں سے start ہوا تھا کوئی date ہوگی اس کی کہاں سے start ہوا تھا indian freedom struggle کا پہلا فیز 1800 اچھا دیکھیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ indian freedom struggle کا جو پہلا فیز start ہوا تھا تو indian national moment کا start کب ہوتا ہے اس کے start ہونے کے پیچھے reason کیا ہے اس سب کی بات کرنے والے ہیں آج ہم لوگ اور یہاں پہ آپ سامنے میں نے جو mention کیا ہوا ہے آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا indian national moment کا جو پہلا فیز ہے اس کو میں نے لکھا ہوا ہے 1870 سے 1947 تک پورا indian national moment ہمارا چلا ہے لیکن indian national moment start کہاں سے ہوا ہے وہ date لکھی ہوئی ہے 1870s 1870s کی جب بات یہ کر رہا ہے تو 1870s کی اندر کیا ایسا ہوا کہ یہاں سے ہم لوگ indian national moment کے فیز کو count کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا revolution تو ہوا نہیں ہے یا revolt تو ہوا نہیں ہے جیسا ہم لوگ 1857 کا revolt پڑتے ہیں یہاں پہ congress کا formation تو ہو نہیں رہا ہے تو پھر ایسا کیا ہو رہا ہے 1870 کے اندر کی ہم لوگ 1870 سے making of indian national moment کی بات کرتے ہیں تو دیکھو indian national moment کا جو start ہوتا ہے وہ start ہوتا ہے انڈیا کے اندر جب idea of nationalism develop ہوتا ہے idea of nationalism کیا ہے اور یہ idea of nationalism ہم کو کہاں سے ملا کیسے آیا اس idea کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں idea of nationalism جو تھا وہ ہمارے انڈیا کے اندر develop کہاں سے ہوا وہ ہمارا different type of world کے اندر جو بہت سارے revolutions چل لیتے ہیں بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے کہ wars ورڈ وار وغیرہ بعد میں start ہوئے تو وہاں سے بھی ہم نے اس کو adopt کیا تھا لیکن اس سے پہلے یہ کہاں سے آ گیا اس سے پہلے ہم نے french revolution دیکھا تھا اس سے پہلے ہم نے american revolution دیکھا تھا رشیہ کے اندر لگاتار کچھ ایسی چیزیں چل رہی تھیں یا اور ورڈ میں بہت جگہیں تھیں جہاں پہ اس طریقے کے revolution چل رہی تھے جو لوگ اپنی government سے پریشان تھے یا بہت ہار چکے تھے government ان کے exploitation کر رہی تھی ان کے against میں جب جنتہ کھڑی ہو جاتی ہے public کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک revolution کر دیتی ہے ایک رانتی کر دیتی ہے تو اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں revolution اور اس revolution کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے basic rights کی demand کرتے ہیں basic rights کی مانگ کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہم کو ہمارے basic rights دیے جائیں تو ایسے rights کی جب demand کی جاتی ہے اور وہ demand کس کے لیے ہوتی ہے وہ in the favor of public in the favor of جتنے بھی لوگ ہیں people ہیں ان کے favor میں جب وہ demand کی جائے تو وہ idea of nationalism کے generation کا ایک part ہے تو یہ nationalism ہے کیا جس nationalism کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں جو 1870 میں ہمارے آیا تو idea of nationalism یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک common territory کے اندر رہتے ہو جسے ہم لوگ بھارت کے اندر ایک territory ہے انڈیا کی territory کے اندر رہتے ہیں انڈیا کی territory کہاں ہیں جمہو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ ہماری پوری territory ہے اب اس territory کے اندر رہ کے جب ہم سارے لوگ ایک common goal کے ساتھ میں کچھ mediums کو یا کچھ ideas کو آپس میں exchange کرتے ہیں common goal کیا ہے aspiration ہمارا کیا ہے کہ انڈیا کو ہم کو grow کرانا ہے اور انڈیا کے یا انڈیا society کے لیے ہم کو کام کرنا ہے جسے انڈیا آگے چل کے grow کر سکے develop کر سکے یا انڈیا کی growth اچھی ہو سکے تو اس growth کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی activities economic activities کو perform کرتے رہتے ہیں لگاتا ہے جیسے آپ لوگ پڑھائی کر رہے ہو تھے نا پڑھائی کرنے کے بعد میں آپ لوگ ایک job لوگے job کے بعد میں آپ انڈیا کو serve کرو گے آگے چل گے انڈیا کے لیے کچھ اپنا بھی یوگدان دو گے تو یہ جو یوگدان آپ دو گے کس کے لیے دو گے تو یہ common inspiration ہم سب کا idea یہی ہے کہ ہمارا aim target یہ ہونا چاہیے کہ ہم nationalism میں یا بھارت کے راستوات کے اندر کس طریقے سے اپنا personal سہیوگ دے سکتے ہیں اسی کو idea of nationalism کے نام سے جانا جاتا ہے تو جب idea of nationalism انڈیا کے اندر develop ہو گیا وہی idea of nationalism کے بعد میں ہمارا انڈیا national moment کی making start ہو گئی تھی تو انڈیا national moment کی جو making start ہوئی ہے وہ 1870 سے صرف اس لیے ہوئی ہے اس کے بھی سے reason یہ تھا کہ nationalism کا idea ہمارے ہیں آ چکا تھا اب اس nationalism کے idea کو اور زیادہ strength تب ملی جب بھارت کے اندر انڈیا کے اندر British exploitation start ہو گیا British exploitation ہم سب کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر انگریزوں نے آکے یا Britishers نے آکے بھارت کو capture کر لیا تھا اور ہم کو خود سمیہ کے لیے غلام بنا کے رکھا اپنا سلیب بنا کے رکھا ہے ہم نے یہ سب چیزیں دیکھئی ہیں تو انڈیا جب تھا 1947 میں اسی چیز سے انڈیا آپ کا کیا ہوا ہے free ہوا ہے تو اس سے پہلے جب ہم Britishers کے انڈر میں تھے تو British لگتار ہمارا exploitation کرتے چلے جا رہے تھے اس exploitation سے بھار آنے کے لیے ہمارے اندر وہ idea of nationalism develop ہوا اور ہم نے کیا کرا انڈیا کے اندر ایک ایسے organization کو establish کر دیا جس organization نے ہم کو further help کری ہمارے انڈیا national moment کو آگے بڑھانے کے لیے اور finally 1947 میں ہم کو freedom دلانے کے لیے وہ organization کون تھا جس کا formation ہوا تھا جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کس formation کی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کونس ایسا organization تھا کسی کو organization پتا ہے کس organization کی بات کر رہا ہوں جس نے انڈیا کو freedom بھی دلائی بات میں very good Indian National Congress تو انڈیا نیشنل کانگریز کا جو formation ہو گیا تھا 1885 کے اندر وہی سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ first phase of Indian national moment start ہو جاتا ہے انڈیا's freedom struggle کے تین phase ہیں ان تین phase کی ہم لوگ یہاں بات کرنے والے ہیں پہلا phase جس کے اندر ہے وہ phase ہے آپ کا Indian national moment کا وہ phase کب سے شروع ہوتا ہے جب formation of congress آپ کی یہاں پہ ہو جاتی ہے formation of congress کے پیچھے reason یہ تھا 1885 میں جب اس کو بنایا گیا تو Indian leaders جو تھے وہ اپنے basic rights چاہتے تھے کیونکہ Britishers ہم پہ control کر رہے تھے ہمارا exploitation کر رہے تھے تو ہمارے nationalists کچھ rights چاہتے تھے کہ جو ہم لوگ کو مل سکیں ہم اس سے دور نہ رہے ہم کو وہ personal rights ہمارے کم سے کم ملے تو وہ nationalists نے کیا سوچا کہ ہم لوگ ایک ایسے organization کی مدد سے اپنی بات Britishers تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ British rule کہاں سے کر رہے ہیں وہ England سے کر رہے ہیں وہاں تک اپنی بات کو پہنچانے کے لئے ہم کو ایک medium چاہیے ہوگا اور وہ medium کیا ہوگا وہ medium ہمارا ایک institution ہوگا اور وہ institution Congress ہے تو first phase of Indian national Congress ہم جو پورا divide کرتے ہیں وہ start کرتے ہیں first phase of Indian national moment کا وہ 1885 سے کرتے ہیں formation of Indian national Congress اور 1905 میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی logic ہو کہ 1905 میں کیوں ختم ہو گیا پہلا phase Indian national moment کا کوئی logic اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور دار داریزنس بٹ دہ فیکشوال thing is that کی 1905 کے اندر ایک پرابلم ہو گئی تھی وہ یہ تھی کی پارٹیشن اور بینگول ہو گیا تھا انڈیا کے اندر ٹھیک ہے تو پارٹیشن ہے بینگول بینگول ایک بہت بڑا ریزن تھا بہت بڑا پروونس تھا اتنا بڑا پروونس تھا کہ وہ اکیلے ہی کافی ساری ریسورسز کو بھارت کے اندر پروڈیوز کرنے کے لیے کافی تھا انڈیا کافی رچ تھا اس سمعے میں آج کے سمعے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بنگال کی کافی ساری ایسی heritage چیزیں ہم لوگ کو مل جاتی ہیں جو کافی رچ ہے تو بنگال اس سمعے کافی رچ تھا اور کافی بڑا ہوا کرتا تھا تو بیٹیشن نے کیا گرہ تھا ریزن دیا بولے بنگال بہت بڑا ہے اس کا administration سامالنا ہمارے لئے کافی مشکل ہو رہا ہے ہم بنگال کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ انہوں نے ریزن دیا ایکچول ریزن یہ تھا کہ بنگال کا ڈیویزن انہوں نے صرف اور صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ آپس میں ریلیجیس اور لنگویسٹک ڈیویزن کو کر سکے مطلب دو ریلیجن کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ہندوز اور مسلم کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لئے بنگال کا ڈیویزن کر دیا اور کچھ ہندی اڈیا لوگوں کو بنگالی لوگوں سے الگ کرنے کے لئے اس کا ڈیویزن کر دیا تو یہ ان کی ایک پالیسی تھی پارٹیشن اور بینگول کا جسے انڈیا کے اندر ڈیوائیڈ کو اور زیادہ سٹین چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس فیس کو یہ تک کیوں کاؤنٹ کرتے ٹھیک تو نائنٹی ڈیویزن تھا پارٹیشن اور بنگال کے بعد سودیشی مومنٹ کا سٹارٹ ہونا اور سودیشی مومنٹ کے سٹارٹ ہونے کے بعد میں کیا ہوتا تھا یہاں پہ کانگریس میں سپلٹ ہو جاتی ہے وہ ایک کانگریس کا انسٹیٹیوشن یا کانگریس کا ارگنائزیشن جو بہت سٹرونگلی کام کر رہا تھا انڈیا کے اندر اپنی بات کو پہنچانے کے لئے برٹیش تک اور ہمارے رائٹ تو ہمارے تک پہنچانے کے لئے اس میں دو لوگوں کے بیچ میں ہو گیا ایک ہمارا یہ تک تھا تو یہ تک ہی بات کریں آگے کی بات ہم دیکھیں گے بات ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوا 1905 سے 1917 تک اور ثرڈ فیز بھی ہوتا ہے جس کو ہم گاندھی نیرہ کے نام سے بول دیں کیونکہ 1917 کے اندر مہاتمہ گاندھی انٹری کر چکے تھے اور 1917 کے اندر پہلا جو مومنٹ تھا چمپارن مومنٹ اور 1947 تک گاندھی جی بھارت کی آزادی تک لگاتار آپ کے یہاں مومنٹ میں سب میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے تو انڈیا کا جو سٹرگل فریدوم مومنٹ ہوں سٹرگل فریدوم مومنٹ ازی نیس تین پورشن میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں فرس فیز سیکنڈ فیز اور ثور فیز دو فیز میں بھی آپ ڈیوائیڈ کر اس کو پڑھ سکتے ہو لیکن ہم لوگ میجر جو تین فیز کے اندر اس کو دیوائیڈ ہی اور کس فیز پہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا جو فیز تھا ہم لوگ کا پہلا دوسرا یا تیسرا فیز تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے یہ دیکھیں جو پہلا فیز ہے اس کو ارلی نیشنل فیز بھی بھولتے ہیں 1885 سے 1905 تک اس سمیہ میں جو کانگریس کا فارمیشن ہوا تھا کانگریس کا فارمیشن میں نے بتایا 1885 کے اندر اب فارمیشن آف کانگریس کے اندر کچھ لیڈر ایسے ملے ہم کو جو کیسے تھے ارلی نیشنل اس تائپ کے لیڈر تھے یا ارلی طریقے کی کسی بھی ریوالیوشن ری ایکٹیویٹی تھے بہت پریج تھا یا ان سے دور رہا کرتے دیں ان کا صرف اور سے فارمیلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم کو اگر بیٹیشن سے کچھ ڈیمانڈ کرنی ہے اپنے سمجھ رہا ہے مطلب آپ ان کے سامنے اپنی ایک اپلیکیشن دائر کر سکتے ہو ہم اپ اپ سامنے دی اس بات کو سنی اس اپ 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 جب پرنسیپل روم میں جاتے پرنسیپل روم میں ایک وقیدہ پورا لیٹر کو ٹائپ کر کے ہم کو اس چیز کی پرمیشن دی دی جی پرمیشن کے لیے ایک ہم لوگ فارمل وی کو مانتے اس کو اپنا دے تو وہ موڈرٹ فیس کے لوگوں پورا فارمول رہا دی باڑ اس میں سوچ که ریو ریو سوچ کرتے دی پریئر پیٹیشن سے کچھ نہیں ہونے والا ہم کو کیا کرنا پڑے گا ان کے اگنس میں پروٹیسٹ کرنا پڑے گا ان کے اگنس میں ہم کو ریو لیوشن کرنا پڑے گا اگر ہم کو نہیں دیتے تو اس طریقے سے پڑا ٹھیک تو ارلی نیشنل اس کے جو لیڈرز تھے وہ زیادہ تر پڑے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے پڑے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے ایجوکیٹڈ ہوتے تھے جنرلیس پروفیشنل اور زیادہ تر لوگ سب کے سب انگلینڈ کے اندر سٹڈی کرے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو بیٹیشنل سے ان کی جو سوچ تھی تھو تھوڑی بہت ملا کرتی تھی وہ بیٹیشنل کو بہت ہام بھی نہیں پہنچانا چاہتے تھے نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے تھے سوچ تھی بیٹیشنل ہم کو فری کردیں اور ہم ان کو کسی بھی نقصان کو نہیں پہنچ آرام سے اپنی پیٹیشن پریئرز کے نام پہ ان سے اپنی فری دم کو لے ٹھیک ہے کچھ ایسے لیڈرز جو اس میں مادرین فیس کے لیڈرز ان کی بات ہم لوگ کریں تو مادرین فیس میں جو لیڈرز تھے یہ مادرین کی ہی بات ہو رہی ہے جب لیٹر نیشنل لوں تو آپ لوگ سمجھ جانا ایزرٹیف نیشنل لیسٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ لوگ کون تھے و سی بنر جی جی راز بیہاری گوشت جی یا دادا بھائی نورو جی رانا ڈے گکھلے نائیڈو مدن مہنمالوے ایسے بہت سارے لوگ اور ای او یوں کا بھی نام اس کے اندر آتا ہے ای 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 سی سپروایز انڈیان نیشنل کانگریز اور انہی ہی آئیڈیا تھا انڈیان نیشنل کانگریز کے فارمیشن کا اور یہ جو پرسن ہے انگریز ہے اور اسی یہ جو تھا بھارت کے اندر انڈیان سیویل سرویس جو ہوتی تھی ان سے برسن یہ ریٹائر تھا اس نے ان سرویس کو کام کرنے کے بعد میں بھارت کے اندر انڈیان نیشنل کانگریز کی فارمیشن کری تو ای ہو یوں جو تھے انڈیان نیشنل کانگریز کے جو لیڈر تھے ان کے جو موڈیٹ لیڈر تھے ان کے بارے میں ہم لوگ نے کیا پڑھا کہ وہ educated بھی تھے اور زیادہ سے زیادہ کونس لوگ تھے جو انگلین کے اندر سٹڈی کر کے آئے تھے اور موڈیٹ لیڈر میں کچھ نام آپ کے جیسے دادا بھائی نورو جی یا آپ کے گھوش بغیرہ جو تھے یہ سارے کے سارے لیڈر آپ کے اس کے اندر آتے کچھ اور ان کی qualities تھی جیسے open minded تھے لائیل ٹو دا ٹراؤ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے میں نے کیا بولا تھا یہ انگلین کے اندر سٹڈی کر کے آئے تھے تھوڑا بہت ان کی لویل ٹی انگلین کے پٹی بھی سوچا کرتے تھے ہم دیرے دیرے پیٹیشن کریں گے اور اپنے رائٹس کو مان سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ اس کے اندر دیکھئے یہ سیلف گورننس انڈی پینڈنس کو چاہتے تھے لیکن اس کا ایک ریجول یا فارمل پروسس ہونا چاہیے ہم ان کو مار پیٹ کے یہاں سے نہ بھگائیں نارمل ان کو یہاں پر بلا سکتے ٹھیک انہوں نے کیا بنا کرتی تھی اس سمیں بھارت کے اندر سویل سرویس جتنی بھی ہوتی تھی ان سب کے اندر برٹیش جو تھے صرف اور صرف برٹیش کو ہی سرویس دیا کرتے تھے برٹیش کے الاوہ انڈیانز کو بھی ملنے چاہیے جس کے انڈیانز بھی ان سرویس کے اندر انوال ہو سکے ٹھیک ہے تو انہوں نے ہی بھارت کے اندر دیموکریسی کا جو میں بتایا تھا آپ کو جو نیشنلزم کا آئیڈیا جو میں نے بتایا آپ کو وہ نیشنلزم کے آئیڈیا کو سٹینٹن کرنے والے انڈیانز سی بات ہے وہ فرسٹ فیس کے لیڈرسی ہوں جس جو پاور ایسی جب لوگ اپنے لیڈر کو چوز کر سکے اور ان کو ان کی رائٹس مل سکے وہ فریلی کسی بھی لیڈر کو اپنے چوز کر سکتے یہ دیموکریٹک کنٹوی کی پہچان ہوتی ہے اس کو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہو وین دا رول آف ہماری ڈیموکریسی کہلاتی ٹھیک تو ان کو لگتا تھا کہ ہندو اور مسلم نے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات نہیں کی تھی یہ برٹیش نے کیا تھا برٹیش نے اس مہ میں یہ کیا تھا لارڈ کرزن تھا اس مہ گورنر بھارت کے اندر لارڈ کرزن کو پتا تھی اندیا کے اندر رول کرنا ہے تو ان کی یونی فکیشن کو توڑنا پڑے گا کسی بھی طریقے سے کیونکہ 1857 کا جب ریوالٹ ہوا تھا تو بھارت کے اندر ہندو اور مسلم بھارت میں مل کے لڑائی لڑے تھے اور بھارت کو بھارت اندو مسلم کے بیچ میں ایک ڈریفٹ کو کریٹ نہیں کرتے وہ تو کیا ہوتا بھارت بہت جلدی بھارت سے چلے جاتے اس لئے انہوں نے اس کو کرنا شروع گیا تھا اور یہ انہوں نے یہ سے سٹارٹ کر دیا تھا فارمیشن آف کانگریس کے باز سہی کانگریس کے باز سے آگے ہندو کاسٹ کے اندر بھی ڈیویزن کرنا شروع کر دیا ہندو ریلیجن میں بھی کاسٹ کے حساب سے اس کے اندر شیڈیول کاسٹ کو الگ سے ووٹنگ رائٹ دینا شروع کر دیا تو یہ پالیسی کو اپنا کے بھارت کے اندر دیویزن کو کرتے تھے بھارت کے لوگ ایسا کبھی نہیں چاہتے دیں یہ پالیسی ساری بھارت نے اپنا ہوئی تھی بہت نلائک لوگ تھے انڈیاز نے منہ کیا بہت پروٹیسٹ ہوا میں نے بتایا پارٹیشن آف بینگول جب ہوا سو دیشی مومنٹ ہوا سو دیشی مومنٹ کیوں ہو رہا اگینس پارٹیشن آف بینگول اور پارٹیشن آف بینگول کو رد کرنے کے لیے اس کو واپس لینے کے لیے سو دیشی مومنٹ کو لائی گیا اور سو دیشی مومنٹ کے اندر ہندو مسلم دیکھنے کو ملا بھارت کے اندر مسلم کمیونیٹی کے لوگ ہندی کمیونیٹی کے لوگ وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو راکھی باندہ کرتے تھے راکھی باندنے کے ساتھ ساتھ میں سب اپس میں ایک دوسرے کو گلے ملا کرتے تھے کچھ اس طریقے سے پروٹیس دکھایا جا رہے تھے کہ جس کے اندر دیکھو آپ کو کتنا بھی الگ کرنے کوشش کرو ہم ایک ہی ہیں ہم ایک ہی گے تو ایسا بہت پروٹیس ہوا لیکن پاور جس کے ہاتھ میں ہے تو وہ پرسن اپنی حساب سا ڈیسیزن لے گا انڈین پبلک سر پروٹیس ہی کر سکتی تو انہوں نے پروٹیس کیا تھا ٹھیک ہے چلیر ٹھیک ٹھیک چلی ٹھیک دیکھ لیتے تو جتنی بھی ان کا ایک انٹروڈکشن تھا ایک طریقے سے اس کے بعد میں بیسک بلیف کیا تھے اس سمیہ کے لوگوں کے ارلی نیشنل اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ سینڈ کر دوں گا تو پی ڈی ایف کو بھی آپ ایک بار اپنے حساب سے پڑ لیجی گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجی گا کہ ان کا جو فیت تھا بیٹیش جسٹس پر ان کو لگتا تھا بیٹیش ہمارے ساتھ جسٹس ضرور کریں گے ہمارے ساتھ میں بہت دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹیش جو تھے ان کو لگا کرتا تھا کہ بیٹیش ہم کو ہوم رول دے دیں گے انڈیانز کو رول واپس مل جائے گا لیکن اس کے لئے ہم کو پیشنس لگنا پڑے گا اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹیش رول بھارت کے اندر رہنے جیسے انڈیا کے اندر کچھ ایسی پریکٹیس تھی جو بیکار اتنی زیادہ ایکس پلائیٹیٹی پریکٹیس تھی جو ہم نے خود ہی اڈاپٹ کر رکھی ہوئی تھی جیسے چائل میریج بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں ہو جاتی بہت زیادہ بھارت بھارت بچوں کے ہزبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اور وہ اکیلی رہ جاتی تھی اس کو اس کے پتی کے ساتھ میں ہی جلا دیا جاتا تھا تو یہ مرڈر ہوا کرتا تھا ایک طریقے سے تو اس ستی کو بھی ختم کرنے بھارت 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 تو ایسی سوسائیٹی میں بہت سارے ریفارمز انہوں نے کرنا شروع کر دی تو یہ لوگ یہ سوچا کرتے تھے ان کے رہنے سے بھارت سوسائیٹی کے اندر بہت صحیح ریفارمز ہو سکتے ہیں ہم لوگ جن پرثاؤں کو مانا کر دیں وہ پرثاؤں بھارت سے جا سکتی ہیں ٹھیک تو یہ بھی چیز کی جتنا بھی education ہے دنیا کے اندر بورٹ کے اندر اگر ہم کو اس کے ساتھ میں کمپیٹ کرنا ہے تو ہماری بہت بھولا کرتے تھے اور جو انگلیش ریپورٹ جتنی بھی کنٹریز ہوا کرتی تھے ان سب کے بیس پہ ہی کسی بھی کنٹری کو جج کیا جاتا تھا بھارت کے اندر ہمارے ساتھ میں رہ جائیں گے تو اس بلیب کے ساتھ میں بھی اس چیز کا سپورٹ کر کرتے تھے بھارت کے اندر جتنے بھی ویسٹر ایجوکیشن وہ بھی ڈیپل ہو جائے گی اور ان کے آگے یہ بھی چیز تھی کہ انڈیا کے پروگریس کے لیے کچھ ایسے ایسے افسٹیکل ہیں جو بھارت کو اکانومک بیگورڈنیس میں لے کے چلے جارہے اکانومک بھارت کی بھارت کیا بھارت بھارت میں کمپیر نہیں کر پارا کسی بھی چیز سے کمپیٹ نہیں کر پارا تو ہم ایسے بہت پچھڑتے چلے جائیں گے تو ہم کو اگر اپنے بیگورڈ نیس کو دور کرنا ہے تو بھارت ہمارے ایمپلائیمنٹ جنریشن کا کام کر سکتے ہیں یہ ہوا کرتا تھا اسی لیے پیشن سو پیس فول میتھڈ سے اپیل کیا کرتے تھے ہمارے جو بھی پرابلم سے ان کو سنی اور انڈیا کے لوگوں کے لیے کام کیجئے لیکن بیٹیش اچھے تو تھے نہیں کہ یہ سب سمجھتے سمجھتے 1905 آگیا تب ایک دم بیٹیش سی فرس ایک سی 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 اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو یہ بیس بیلیف جس کو یہ مانا کرتے تھے اوپجیکٹیو یا ڈیمانڈ کیا تھے ان لوگ کے اس اوپجیکٹیو ڈیمانڈ کے بارے میں بات کر لیتے ارلی نیشنل کریں گے اوپجیکٹیو یا لیکن یہ کچھ کونسٹیوشنل یا پولیٹیکل ڈیمانڈ لگاتار بات کیا کرتے تھے کیونکہ ہمارا کونسٹیوشن نہیں تھا لیکن بیٹین یا بیٹیش وہاں سے کراون سے بیٹھ تھی انگلینڈ کے اندر اور انگلینڈ کی پارلیمنٹ انڈیا کے بارے میں دیسیزن لیا کرتی دی بیٹیش رہیں گے تو کونسٹیوشنل ریفارم میں یہی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ انڈیا کی اگر کوئی بھی ایسی assembly بن رہی تو اس میں participation of انڈیا چاہیئے کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا اس کے اندر صرف اسے بیٹیش رہا کرتے تھے یہ گورنر ہے گورنر کی اندر آپ لوگ کیا کریں گے یا تو اس کو ختم کر دیا جائے اس کو یا پھر کرا جائے وہ اس کے اندر انڈیا میمبر کو بھی انکو لوٹ کیا جائے تو یہ ان کی کچھ کونسٹیوشنل ڈیمانڈ تھی کونسٹیوشنل ڈیمانڈ کے لابہ ان کی کچھ اکانومک ریفارم بھی تھے یا اکانومک ڈیمانڈ بھی تھی وہ اکانومک ریفارم سے ڈیمانڈ کی لوگ بات کیا کرتے تھے جیسے لینڈ ریوینیو لینڈ ریوینیو کی اگر لوگ بات کریں تو بیٹیشنل کیا کر رہا تھا انڈیا کے اندر بہت سارے جیسے پرمنٹ سیٹلمنٹ سسٹم ریاد باری سسٹم محال باری سسٹم ایسے بہت سارے لینڈ ریوینیو سسٹم ہمارے یہاں پہ تھوپے ہوئے تھے اور ہماری لینڈ کے اوپر ہم سے ریوینیو کلیکٹ کیا جاتا تھا ہم اگر وہاں پہ کسی بھی کھیتی پہ کیا کرتے دے تو اس کے اوپر زبر اگر دے ان پہ اوپر برڈن آ جائے کرتا تھا تو یہ ایکنیو ریفارمز آتے تھے تھے تھوڑے ایکنیو ریفارمز ہونا چاہیے ویلفیر ایکٹیویٹیز کے لیے لگاتار کام ہونا چاہیے سوشل ویلفیر کے لیے کام ہونا چاہیے اور انڈسٹریز کو بھارت کے اندر جسے بھارت کے لوگوں کو روز گار یا انپلائیمنٹ مل سکے تیسرا پوائنٹ کیا تھا ایکنیو ریفارمز کے لابہ کچھ ایڈمنیسٹریٹیو ریفارمز کی بھی ان لوگوں نے بات کری اب وہ ایڈمنیسٹریٹیو ریفارمز کیا تھے وہ ایڈمنیسٹریٹیو ریفارمز یہ تھے کہ جیسے انڈیان سیویل سرویس کیسے آئی س آئی پی آئی 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 ایسے بہت ساری سرویس ہوتی ہیں جو ڈی ایم یا ڈسٹک جگ یا کسی بھی طریقے کے ایسی پوز جو ہم لوگ دیکھتے ہیں گریٹ اے کی جو ہوتی ہیں آج کے سمعے میں تو اس ٹی جاب کے اندر سسٹم ان کا یہ تھا سر انگریز کو ہی اپوائنٹ کرا جائے گا اس کے اندر کوئی بھی انڈیان یا بھارتی وہاں پہ نہیں رہا کرتا تھا تو یہ لوگ یہ اگر اگر سب لوگ انڈیان س ہم سب کو الاؤوڈ ہم لوگ جا کے وہاں پہ اپنا اگزام دے سکتے اور اگزام کے اندر ہم لوگ کالیفائی کر اس کے اندر انٹری کر سکتے لیکن ایسا تب ہوا نہیں کرتا تھا اگر آپ انڈیان ہو تو پہلے آپ فارم اس کا نہیں بھر سکتے صرف وہاں پہ بھر بھر پاتے دے تو انڈیان سیویل سرویس کے اندر بیٹیش کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک طریقے سے ایک سپلائیٹیشن تھا اور وہ بھی جب انہوں نے سیویل سرویس کے اندر یہ سب ڈیمانڈ جب ہوئی تو انڈیانڈ اندر اس کا سینٹر نہیں پڑھا کرتا تھا اگر کوئی بندہ سیویل سرویس کا فارم بھر رہا تو وہ فارم بھر بھر کے بعد اس کا سینٹر پڑھا کرتا تھا انگلینڈ میں تو یہ انگلینڈ میں جائے گا وہاں پہ جائے اور وہاں پہ جائے اگزام دے گا تب وہ یہاں پہ آفیسر بن سکتا ہے اس کے گا تو ایڈمنیسٹریٹیو ڈیفارم سے ان کی یہی ڈیمانڈ رہا کر دی دی کی سیویل سرویسز میں یا پولیس سسٹم کے اندر بھارتیوں کو بھی موقع دیا جائے اگلا تھا انکہ سیویل رائٹس انڈیا جو پیپل ہیں ان کے سیویل رائٹس بھی کچھ ہوں گے ان کے فریڈم آف سپیچ بھی ہوتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پریس کے اوپر کیا لگایا جاتا تھا پردی بن لگا دیتے کہ پریس نہیں چلنے والی یہاں پہ کیونکہ پریس کے اندر آرٹیکل سپیچ ملے پریس ملے یا انڈیویجل رائٹس ملے یہ سارے رائٹس کیا آج ہمارے پاس ہیں کیوں ہیں یہ سارے رائٹس ہمارے پاس میں آج ریزن کیا کیونکہ ہمارے ہمارے پاس رائٹس کچھ دیتا ہے اور وہ ہمارے پاس میں یہ سارے رائٹس آج کے سمعے میں پہلے سے ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چینجز ہوئے بٹیش کے انڈیا کے جانے کے بار میجر ایوینٹس دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ایوینٹس ہیں جو پہلے فیس کے اندر ہم کو دیکھنے ہیں وہ پہلے فیس کے اندر کچھ ایوینٹس جیسے 1885 formation of indian national congress formation of indian national congress کے اندر جو اس کا پہلا سیشن ہوا پہلا سیشن ہوا تھا بومبے کے اندر اور اس کو پرسائیٹ کیا تھا کس نی wc baner جی نے مطلب اس کے پہلے کون تھے سب سے پہلے پریسیڈنٹ تھے تو پریسیڈنٹ وc baner جی تھے اور 1885 میں کونگرس کا سیشن ہوا کیا ہوا اور 1905 تک بھارت کے اندر کچھ انڈیریکٹ الیکشن کو انٹروڈیوز کر دیا کی جیسے پروونشیل اور لیجسلیٹیو کونسل پروونشیل کا مطلب جو آج کے سمیم سٹیٹ ہوتا ہے مہاراست سٹیٹ تو جب بھی پروونشیل کی بات آگ یہ سٹیٹ کی بات ہو رہی سنٹرل کا مطلب ایک انڈیا کی سف سنٹر یا نیشن کی بات ہو رہی تو پروونشیل اور سنٹر لیجسلیٹیو کونسل میں انڈیریکٹ الیکشن کو انہوں نے الاؤ کر دیا تھا کیوں کیونکہ بھارت کے لوگ اندر انٹری کر سکے کیونکہ دیمانڈ ہم لوگ نے یہی تو کی دیمانڈ اس لئے انہوں نے تار پیٹیشن دالتے چلے جا رہے تھے اور اس کے ریزلٹ کچھ مل بھی رہے تھے کچھ نئی بھی چیزوں میں بہت ایکٹیویٹ کیا رہا تھا ایکٹیویٹیز سے لے بہت ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی بھی ایکٹیویٹ کیا جا رہا تھا تو نائنٹین جیرو فور جو بیٹیشن ہوتے ہیں ان کو ڈیوائیٹ کرنے کے لیے یا انڈیا کے اندر بہت ساری جو یونیفکیشن بننا شروع ہو گئی اس کو ڈیوائیٹ کرنے کے لیے سیدھا کیا کر دیتے ہیں یہ لوگ پارٹیشن آف بینگول کر دیتے ہیں یہی 1905 کا پارٹیشن آف بینگول کیا ہے اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ آنے والے سمیہ میں جتنا بھی ہوگا یہ پرابلم کو دکھا جائے اب 1906 یا 1907 میں نے یہاں پہ اس لئے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ ہیں 1905 کے ایویٹ سے 1906 کے اندر مسلم لیگ کا فارمیشن ہو جاتا ہے جیسا کانگریس فارمیشن سے الگ سے ڈیمانڈ کریں کہ مسلم کو الگ سے رائٹ دیا جائیں جس کی وجہ سے بعد میں مسلم کو الگ سے ووٹنگ رائٹ ملے تھے 1907 میں سپلٹ ان کانگریس یہی جو ایکسٹرمیس یہاں سے ڈیولپ ہوئے تھے تو موڈرر اور ایکسٹرمیس کے بیچ میں سپلٹ ہو یاد 1907 کے اندر یہ دونوں آپ دیوائی ہو گئے تو یہ میجر ایوی جو ہم کو دیکھ لیے تو دیکھو پہلا کیا ہے 1885 کا انڈیان نیشنل کانگریس کا فارمیشن فارمیشن آف انڈیان نیشنل کانگریس ہوتا ہے 1885 میں نے آپ کو بتا دیا 1885 بومبی کے اندر میں فارمیشن آف کانگریس و سی انڈی پہلے اس کے پریسیڈن اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے بومبی کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد سے لگاتار 1947 تک ریگولر کانگریس کی سیشن ہر سال ہوتے تھے 1885 ہوا 6 ہوا 7 ہوا ٹھیک ہے بہت سارے کانگریس کے سیشن ہوئے ہم ہر کانگریس سیشن کے پریسیڈن کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو وہی جاننے ہیں جب کوئی ایسا کوئی بڑا میجر ایوینٹ ہوا ہو جب کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جس سمیہ میں بہت بڑا ایوینٹ ہوا ہو جس ایوینٹ جو تھا اس کے بعد 1905 1905 کیا ہے پارٹیشن آف بینگول دوسرا سب سے میجر ایوینٹ اس کے اندر کیا ہے پارٹیشن آف بینگول پارٹیشن آف بینگول کو اناؤنس کیا گیا اور پارٹیشن آف بینگول کو اناؤنس کرنے کے بعد میں بنگال کو دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کر دیا گیا ایک تھا بینگول اور ایک تھا اسٹ بینگول اس کو کرنے والا وائس رائع کون تھا 1905 میں کرزن میں نے آپ بتایا تھا اور اس کے اندر بہت سارے ڈیویزن کو کر کے ہندو اور مسلم کو آپس میں دیوائیٹ کر دینا تو ان دونوں کو آپس میں دیوائیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو کیا بینگول کس طریقے سے ہوا تھا اس بینگول کو دو طریقے سے انہوں نے دیوائیٹ کر دیا تھا یہ بینگول جیسے اس وائیمیج میں دیکھ سکتے یہ تھوڑی بلر ہے یہ پورا بینگول تھا اتنا بڑا بینگول تھا انہوں نے اس بینگول کو دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کر ریفٹ کو کرنے کے لیے پارٹ بینگول کو کیا تھا پارٹ بینگول کے بات میں جب یہ ہوا تو میں نے آپ کو بتایا سودیشی مومنٹ سٹارٹ ہو گیا سودیشی مومنٹ سٹارٹ ہونا بھارت کے لیے ایک اچیویمنٹ بھی تھا اور ایک پروٹیسٹ کرتے رہیں گے تو اس سمیں میں نے چاہتے تھے سکون سے پیٹیشن ڈالتے رہیں گے وہ ہماری بات سن لیں گے نہیں لیکن دوسرے لیڈرز یہاں پہ ڈیولپ ہوگئے جو ایک سودیشی مومنٹ کو لے ایک اور پرابلم ہوگی کن کن کے بیچ میں مومنٹ کے بیچ میں اور ایکسٹری مست کے بیچ میں یہ موڈرٹ لیڈرز تھے کچھ جیسے ہم لوگ نے بات کی تھی دادا بھائی نورو جی ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ نے بات کی تھی آپ کے گوشت ٹھیک تو یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بھارت کا موڈرٹ لیڈر کو ریپریزنٹ کرتے تھے اور یہ ریپریزنٹ جو موڈرٹ لیڈرز کا تھا یہ چاہتے تھے فردیشی مومنٹ جو ہے وہ مومنٹ ہم لوگ ایسے چلائیں کہ برٹیش تک اپنی بات بھی پہنچا دیں اور وہ بات ہم لوگ پریئرز یا پیٹیشن سے بھی پہنچا سکتے اور اس مومنٹ کو صرف اور صرف اس بنگال کے اندر ہی رکھا جائے بنگال سے بہار نہ لے جائے کیونکہ یہ صرف بنگال کی بات ہے اس میں پوری انڈیا کو کی انڈوال کرنا لیکن یہ ایک اکسٹرمیس لیڈرز جو تھے یہ چاہتے تھے ہم پریئر یا پیٹیشن کے بیسیس پہ ہم بات ان سے نہیں کرنے والے ہم پروٹیسٹ کریں گے ہم کیا کریں گے اندولن کریں گے اور اس اندولن کے ثروہ ہی اس مومنٹ کو واپس لیا جا سکتا ہے جیسا برٹیشن کی سوچتی اس کے اکورڈ انہوں نے بولا سب بنگال کی بات نہیں پارٹیشن بنگال کو رد کرنے کے لیے پورے انڈیا کو یا پورے بھارت کو اس کے اندر انڈول ہونا چاہیے تو یہ اکسٹیمیس چاہتے تھے یہ مومنٹ کو all انڈیا مومنٹ بنانا چاہتے تو یہ دونوں کانگریس لیڈر ہیں لیکن دونوں کے اپینین سالہ گل ہیں اس لیے کیا ہوتا ہے کانگریس کے اندر ایک سپلٹ ہو جاتا دونوں آپس بریک ہو جاتے دو کانگریس بن جاتے کانگریس ون اینڈ کانگریس ٹو جس ایک کو مارڈیٹ لیڈ کرتے ایک 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 سٹیمیس کو لیڈ کرنے والے لیڈرز میں لال بال اور پار ان کے نام تھے لالال لاش پتر آئے بال گنگا در تلق اور ویپین چندر پار ٹھیک ہے یہ کچھ لیڈرز تھے جنہوں نے ان کو لیڈ کیا تو پارٹیشن اپ بنگول ایک ریزن بن گیا انڈیا کے اندر اور ریفٹ کرنے جس ہندو مسلم یونیٹی بھی بریک ہوئی لینگویز کے بیسیس پہ بریک ہو گئے اور ساتھ ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لو جو آپ کو نام اس کے اندر یاد رکھنے ہیں وہ نام میں نے آپ کے سامنے لکھے جیسے پہلے ہم لوگ کچھ موڈریٹ لیڈرز بات کر رہے تھے تو موڈریٹ لیڈرز کے اندر دادا بھائی نورو جی سوریند رناد انر جی ڈبلو سی انر جی بھی بات کر رہی تھے بدر الدین تیب بھی جی بھی تھے ایسے بہت سا لیڈرز جن کے نام ہم لوگ نے یہاں پہ لیے تھے تو یہ موڈریٹ لیڈرز جنہوں لیڈر تھے جنہوں نے چاہدہ کی ایکسٹریمزم کے بیسس پہ ان کو جانا کرتے تھے اور ساتھ میں ارون دو گوش یہ ایکسٹریمز لیڈرز تھے انہوں نے مومنٹ کو all انڈیا مومنٹ بنانا چاہا اور جو پولیسیز ان کو دبانے کے لیے ہم پروٹیسٹ کا روب لیں گے اس طریقے سے اس پولیسیز کو یہاں پہ اڈاپٹ کیا جائے تو یہ کچھ امپورٹنٹ لیڈرز تھے جن کے آپ کے نام یاد رکھ 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 کچھ ایسی ویمین لیڈرز ہیں جنہوں نے انڈیا نیشنل مومنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور اپنا کچھ یوگدان دیا ہے جس کے اندر ایک نام آتا ہے انی بیسنٹ انڈیا نہیں تھی انی کا اس سے بہت زیادہ انفلوینس تھی اور اس انفلوینس کے رہتے ہوئے انہوں نے انڈیا کے اندر رہتے ہوئے ہندو فلوسپی کو پوری دریقے سے اڈاپٹ کیا تھا اور انڈیا کلچر کو فالو کرتے ہوئے انڈیا کے لوگوں کو رائٹس دلانا چاہتی تھی بیٹیش سے سے فری کرانا چاہتی تھی تو اینی بیسنٹ کا بہت بڑا یوگدان رہا یہ سوشل بھی تھی اور انہوں نے تیو سو سو سائٹی کو انڈیا کے اندر لائکے شروع کیا تھا اور اس کی لیڈر بھی رہی تھی سب سے پہلی انڈیا کی اندر فیمیل پریسیڈنٹ بننے والی اینی بیسنٹ تھی جو کانگریس میں پریسیڈنٹ بنی دی تو کانگریس کے پریسیڈنٹ شپ میں بھی ہم کو یاد رکھنا ہے تو کب بنی تھی نائنٹین ہنڈر سیونٹ 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 سکتا تو اس کے اندر نائنٹین ہنڈر سیونٹ 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 آپ کو یاد یہاں پہ پریسیڈنٹ رہی تھی اور کیوں سوفیقل سوسائٹی کو سٹارٹ کرنے والی انڈیا کے اندر اینی بیسنٹ ہی تھی تو اس کو یاد رکھنا ہے اینی بیسنٹ کے علاوہ کون ایسی تھی سروجنی نائیڈو سروجنی نائیڈو کا بھی نام ہم کو یاد رکھنا ہے سروجنی نائیڈو سیکنڈ فیمیل تھی جو کانگریز کی پریسیڈنٹ بنی کانگریز کی پریسیڈنٹ بنی اور کانگریز کی پریسیڈنٹ بننے کے بعد بھارت کے لیے کچھ ایسی اپیوگی کام کے جو فیمیل کی رائٹس کو فیمیل کو دلاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں انڈین نیشنل لیڈر کی جتنی بھی فیمیل لیڈر ہیں ان کو کیا بولا گیا ان کو لیڈر بولا گیا یا گروہ بولا گیا کہ ان سب سب سی پاپولر لیڈر ہیں فیمیل میں سروجنی نائیڈو کا نام ہی آتا یہ پہلی انڈین فیمیل لیڈر تھی جو کانگریز کی بنی تھی آج ہم لوگ نیشنل ویمیل سی سی سلیبریٹ کرتے ہیں وہ ان کے برث یر کے بیس پہ ہی آج کے سی 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 بہت زی نائیڈو نے بہت زی یوگ دان انڈیا کے لیے دیا تو ان کے لیے بھی آپ کو بہت بہت لکھنے کو اگر آجائے گا تو آپ لوگ ان کے بارے میں بھی لکھ سکتے کانگریز کی لیڈر رہی تھی نائیٹ انگل آف انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ان کو ٹائٹل بھی دیا جاتا تھا اس فیڈم سٹرگل کے پہلے فیس سے ریلیٹڈ ابھی تک ہم لوگ نے جو بھی باتیں کی ہیں اس کو بہت جلدی سے آپ لوگ ایک بار ریوائز کریں گے ریوائز کرنے کے بعد میں آپ کو سارے نوٹس میں پروائیٹ کر دوں گا نوٹس کو بھی بار آپ وزیٹ کیجئے گا ریوائز دیکھ لیجیگا ابھی تک کلاس میں کسی بھی طریقے کوئی دکت کوئی پریشانی کوئی پروبلم ہو تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں کلیر ہے سب کو کسی کوئی دکت پروبلم اسی 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 کو میڈم بکاجی کامان جو تھی انہوں نے اس کو ڈیبلپ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو ڈیبلپ یہاں نہیں کیا گیا تھا انڈیا کے اندر یہ society تھی انڈیا کے اندر لائی گئی تھی بعد میں انڈیا سوسائی کو سمجھنے کے لیے انڈیا کلچر کو لرن کرنے کے لئے انڈیا کے اندر اس society کو اسٹیبلش کرنے والی جو تھی وہ انی بسند تھی کیونکہ ان کو یہاں president بنایا گیا تھا ٹھیک ہے founder society کی یہ نئی ہے founder جو ہے وہ آپ کی بلاو وارس کی کر جانا جاتا ہے کام تھا کہ یہ دیکھو تھی جو بنی تھی وہ آپ کی western country کے اندر بنی تھی western country کے بارے میں جاننے کی کچھ سختائیں تھی وہ eastern society کے بارے میں جاننے چاہتے تھے کچھ نہ کچھ کہ eastern کا مطلب Asian لوگ کیسے رہتے ہیں ان کے رہنسین کا کیا طریقہ ہے اور لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں تو اس کو word دیا جاتا ہے انڈولوجی انڈولوجی کا مطلب یہ ہوتا کہ انڈیا کے past میں جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑی یا پھر تھوڑا word دیا جاتا ہے orientalogy orientalogy کا مطلب یہ ہوتا east کے بارے میں جان مطلب eastern کے لوگ کون سے فرنسیپل یا کون سی فلوسفی کو فالو کیا کر سکتے ہیں تو ان فلوسفی کو جو لوگ فالو کرتے تھے جیسے ہم لوگ ویداس کو مانتے ہیں ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں ہم لوگ اس طریقے جو گرنت وغیرہ پڑھا کرتے ہیں تو ان گرنت کی لوگ study کیا کرتے تھے اس لئے انہوں نے Theosophical Society کو بنایا تھا to learn about the eastern atmosphere of the world اور eastern atmosphere میں جو سب سے اچھا atmosphere جو تھا وہ انڈیا کا atmosphere تھا انڈیا کا culture تھا تو اس سکھو لانت نگلی 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 سکھو بنایا بنایا کلی لئے